سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا آؤٹ آف کنٹرول گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا نے مزید سینتیس افراد کی زندگیاں نکر لی ایک ہی دن میں دو ہزار تین سو چار نئے کیسز کی تشخیص ہو گئی ملک بھر میں اب تک اٹالیس لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پی اینس طبوگ کی پاک بحریہ میں شمولیت ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ پی اینس طبوگ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو متعدد نیویل آپریشنز سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلیک آپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس میں دودھ بالا بھی سامنے آ گیا سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی کے دودھ فروش کے نام سے ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار نو سو چالیس ڈالر منتقل ہوئے ہیں رانہ محمد دشان جعوید کہتے ہیں پتوکی میں بہنسو کا دودھ فروغ کر کے گدربسر کر رہا ہوں عاصف زرداری کی جانب سے نیب ریفرنس اسلام آباس سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست نہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ نے سابق صدر کی جانب سے نیب ریفرنس کراچی منتقل کرنے کی درخواستوں پر اعترضات آئیت کر دیئے جنسی زیادتیوں کو روکنے کا واحد حل سزائے موت ہے سراج اللہ کہتے ہیں ایسے دلدوز اور شرمناک واقعات ہمارے نناب حکومت اور انصاف پر سوالی نشان ہیں جماعت اسلامی نے زینب الڑڈ بل میں سزائے موت کی تجویز کی لیکن اس کی مخالفت کی گئی کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا پنجاب میں بیس موک کا راج ہے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی یو ایس ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار تیم سو بہتر پرٹیکیولیٹ میٹرز تک جا پہنچی ہے آج ہی اپنی قریبی فارماسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کرونا وائرس سے سینتیس افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد سات ہزار بانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ باون ہزار دو سو چھانوے ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو چار نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو بائیس سن میں ایک لاکھ تیرپن ہزار اکی آون خیبر پختونخواہ میں ایک تالیس ہزار چار سو بہتر بلوچستان میں سولہ ہزار دو سو چہتر گلگت بلتستان میں چار ہزار چار سو سولہ اسلام آباد میں تئیس ہزار ایک سو بائیس جبکہ آزاد کشمیر میں پانچ ہزار ایک سو انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملبر میں اب تک اٹھالیس لاکھ سینٹالیس ہزار ایک سو پانچ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار نو سو تیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ اکیس ہزار پانچ سو تیرے سٹ مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو اننیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سینٹس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار بانوے ہو گئی پنجاب میں دو ہزار چار سو پچپن سن میں دو ہزار سات سو اٹھارہ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تین سو تین اسلام آباد میں دو سو پچاس ولوچستان میں ایک سو پچپن گلگت بلتستان میں تیرانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو اٹھارہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے رومانیہ میں تیار کردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پی این ایس طبوک کو پاک بہریہ میں شامل کر لیا گیا پی این ایس طبوک کی کمشننگ تقریب رومانیہ میں منقض ہوئی اس حوالے فمدی جانتے ہیں رومانیہ میں تیار کردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پی این ایس طبوک کو پاک بہریہ میں شامل کر لیا گیا پی این ایس طبوک کی پاک بہریہ میں کمشننگ کی تقریب رومانیہ میں منقض ہوئی ترجمان پاک بہریہ کی مطابق پی این ایس طبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو متعدد نیول آپریشنز سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلیک آپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ترجمان پاک بہریہ نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار اور ڈرون شیپ یارٹ کے درمیان پاک بہریہ کے لیے دو جہازوں کی تیاری کا مہائدہ تیہ پایا تھا اسی طرز کا پہلا جہاز پی این ایس یرموک پہلے ہی پاک بہریہ میں شامل ہو چکا ہے پاکستانی بہری بیڑے میں اس نئے جہاز کی شاملیت سے سمندری امور کے تحفظ کے لیے پاک بہریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے بھی جہاز کی تیاری پر ڈرون شیپ یارٹ کے تعاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی شہباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری میں پاپڑ والا کباری اور چپڑاسی کے بعد گوالا بھی سامنے آ گیا مزید اوال اس رپورٹ میں نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو شواہد مل گئے کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی کے دودھ فروش رانہ محمد زیشان جاوید کے نام سے ایک لاکھ تیرے سٹھ ہزار نو سو چالیس ٹالر منتقل ہوئے رانہ محمد زیشان جاوید کا کہنا ہے کہ پتوکی میں بھینسو کا دودھ فروغ کر کے گزر بسر کر رہا ہوں دو ہزار ساتھ میں میرے نام سے انگلینڈ سے لاکھوں روپے سلمان شہباز کو منتقل ہوئے جس کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں میں اپنی زندگی میں صرف ایک بار وزیڈ ویزے پر دوبائی گیا تھا محمد زیشان جاوید کے مطابق میرا شہباز شریف یا ان کی فاملی کے کسی ممبر سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے میرا سلمان شہباز سے بھی کوئی کاروباری یا ذاتی لیندن نہیں میرا نام غی قانونی طور پر استعمال کرنے پر سلمان شہباز کے خلاف کاروائی کی جائے سابق صدر آسید زرداری کی نئے بریفرنسس ناؤباس سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست نا قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے اس حوالے تمدی جانتے ہیں ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ نے عاصف زرداری کی جانب سے نئے بریفرنس کراچی منتقل کرنے کی درخواستوں پر اعتراضات آیت کر دیئے سپریم کورٹ ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عاصف زرداری کے ریفرنس کراچی منتقل کرنے کی درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں ریجسٹر آر آفیس کا کہنا ہے کہ نیپ اس معاملے پر سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ریفرنس فائل کر چکا ہے ریفرنس منتقلی کی درخواستیں پہلے بھی مسترد کی جا چکی ہیں ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ رولز کے تحت دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے سانحے کشمور پر کہا ہے کہ جنسی زیادتیوں کو روکنے کا واحد حل سزائے موت ہے مدید ایوال اس رپورٹ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ کشمور سانحے پر صدمے کی کیفیت ہے اور دل گرفتہ ہے ایسے دل سوز اور شرمناک واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جو ہمارے نظام حکومت اور انصاف پر سوالیاں نشان ہیں سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ایسے مجرموں کے لیے زینب الیر بل میں سزائے موت تجویز کی تھی لیکن اس کی مخالفت کی گئی حالانکہ سزائے موت ہی اس جرم کو روکنے کا واحد حل ہے واضح رہے کہ سن کے علاقے کشمور میں چار سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کا لرزا خیز واقعہ پیش آیا جس نے ہر شہری کو لرزا کر رکھ دیا کراچی کے رہیشی تبسم بی بی کو نوکری کا جھانسہ دے کر کشمور لے جایا گیا جہاں پہلے اس کے ساتھ اور پھر اس کی چار سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ناسم بچی پر وحشیانہ و بہیمانہ تشدد کیا گیا کہ اس کے پیٹ کی آنٹ بھی نکل آئی اس کے دانت توڑ دیئے گئے گلہ دبا دیا گیا اور سر کے بال بھی کار دیئے گئے واقعہ کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے روشنیوں کا شہر کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا آئی جی پنجاب انہم گنی کی ہدایت پر اس موقع کے خطرات سے بچاؤ کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے مدید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں یو ایس ائر کالٹی انڈیکس نے شہر کے فضائی میار کو انتہائی آلودہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار تین سو بہتر پریٹی کیولیٹ میٹرز تک جا پہنچی جس کے باعث صبح کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر تھا دوسرے جانے پنجاب میں بھی اس موقع کا راج برقرار ہے جس کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے اس موقع کی وجہ سے سکول جانے والے بچوں میں بیماری کا خطشہ ہے آئی جی پنجاب انام غنی کی ہدایت پر اس موقع کے خطرات سے بچاؤ کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے جس کے تحت چنیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف تھانوں میں چھتیس افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں استعمال کرنے پر چار لاکھ روپے سے زائد جرمانہ آئیت کیا گیا ہے طبی ماہری نے اس موقع اور مزرس رات دھوئے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موقع اور مزرس رات دھوئے سے انسانی سہت پر پڑھنے والے مزرس رات سے گلے سانت اور آنکھوں میں جلن جیسے امراض میں اضافہ ہوا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد موسیقی